بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم The Kite Runner About The Novel سب سے پہلے ہم نوبل کے بارے میں جان لیتے ہیں The Kite Runner is حسینی's first novel It is also the first novel published in English by an Afghan The novel was the number 3 best seller for 2005 in the United States تو یہ حسینی خالد حسینی کا first novel ہے اور یہ first novel published ہے انگلیش میں کس کا اخوان کے لوگوں کا یعنی کہ اخوان سے تعلق رکھتے تھے خالد حسین اور انہوں نے یہ نوبل لکھا ہے اور پھر اس کے بعد یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ 2005 کا سب سے زیادہ بکنے والے جی نوبل تھے اس میں یہ تیسرے نمبر پر آتا ہے یونائٹر اسٹیٹ میں بے گراؤنڈ آرثر کا بے گراؤنڈ خالد حسینی واسبون ان کابول افکوانستان افکوانستان کا ایک شیر ہے کابول وہاں پر خالد حسین پیدا ہوئے تھے where much of the book takes space he later moved to california and become a doctor حسینی روید the kite runner in 2001 and is currently working on his second novel which is also placed in afghan the novel tells the story of two young boys in an afghanistan that proceed the bloody communist achievement and rise of the taliban the novel crosses decades and continents bringing american breeders into a world they have rarely seen of violence and lake and tragic dysleolity at the same time it's a universal tale of friendship redemption and profound hope contents two men national people دو خاص قومے جو ہیں یہ novel ان کے بارے میں ہے major characters minor characters overall characters relation among characters summary comment تو اب ہم آگے یہ سب پڑھنے والے ہیں two men national people میں کون کون سی nations ہیں ایک پختون کی اور ایک ہزارہ کی پختون کی لوگوں میں آمیر بابا عاصف اور رحیم خان ہیں جبکہ ہزارہ میں جو لوگ ہیں ان میں علی حسن نوبر فرزانہ major characters آمیر حسن عاصف اور بابا اور یہ نوبل کے major characters ہیں minor characters میں کون ہیں اقبال تہیری سوریہ علی ولی زمان ڈاکٹر ارمنٹ فاروکی فرید خالہ جمیلہ یہ minor characters ہیں overall characterization کی جائے تو اس میں پختون کے اور ہزارہ کے لوگ ہیں جو کہ افغان میں رہتے ہیں important places خاص جگہیں جہاں پر نوبل کی سیٹنگ دیکھنے کو ملتی ہے قابول افغانستان آمیر گرو up here and it was the first influence on him سین فرنسیکو امریکا the area that آمیر moved to when he left افغانستان this is where he attempts to drown himself in the american culture to forget his past آمیر along with his father baba آمیر abuses her privileges over his servant and loyal friend hasan and then fails to come to his aid when hasan being raped the rest of the novel deals with آمیر guilt his growing maturity and he and baba move to the US تو اس novel میں ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا آمیر کی کریکٹر کا کہ وہ guilt میں رہتا ہے اور جب حسن ریب ہو رہا ہوتا ہے تو وہ کچھ کر نہیں پاتا اور پھر وہ اس کے بعد اپنے baba کے ساتھ US چلا جاتا ہے یہ ساری باتیں ہمیں سمری میں پتہ چلیں گی next character baba اور اسی وجہ سے جب آمیر کو حقیقت پتہ چلتی ہے کہ حسن اس کا بھائی ہے جو کہ اسے پہلے نہیں پتہ ہو تھا تو وہ حسن کے بیٹے سہراب کو اگوانستان لینے آ جاتا ہے علی حسن's father آ ہزارہ who was orphaned as a boy علی جو کہ ہیں وہ حسن کے فادر نوبل میں دکھایا جاتے ہیں لیکن حسن کے فادر نہیں ہوتے وہ بابا کے سرونٹ ہوتے ہیں لیکن چونکہ آمیر کو یہ حقیقت نہیں پتہ ہوتی کہ حسن اس کا حسن بھائی ہے تو وہ بابا کے ساتھی رہتا ہے اور آمیر اور باقی لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ اصل میں علی کا بیٹا ہے then taken by the baba's father and raised is baba plummet and servant the lower half of ali's face is paralyzed he was crippled in one leg by polio but ali remains cheerful and kind ali جو کہ ایک ڈانگ سے paralyzed بھی ہے اس کا آدھا face بھی paralyzed لیکن اس کے باوجود بھی وہ kind ہوتا ہے اور خوش رہنے والا انسان ہوتا ہے اور وہ بابا کے بیٹے حسن کو اس طرح سے پال رہ ہوتا ہے جیسے کہ وہ خود اس کا باب ہے اور یہ سچ لوگوں کے سامنے نہیں آنے دیتا Asif the antagonist of the novel یہ novel کا شیطانی کریکٹر ہے غیلین کریکٹر کہہ سکتے ہم ایک زالن قسم کا انسان ہے اور جو اپنا ideal ہیٹرل کو رکھتا ہے اس نے حسن کا ریپ کیا اور بعد میں اس کی بیوی کو مار دیا تو اس کے بعد اس کا بیٹا جو ہے اس کا بھی اس نے ریپ تالیبان where he given free reign to exercise his violent and pedophilic nature سوریہ the daughter of جنرل تیہاری as a young woman سوریہ run away with an afghan man dishonored herself سوریہ جنرل تیہاری کی بیٹی ہے جو کہ بھاگ جاتی ہے اور ایک افوانی آدمی کے ساتھ اس کی وجہ سے اس کی بیزتی ہوتی ہے آمی falls in love with her and they get married and سوریہ later becomes a teacher آمی اس سے شادی کر لیتا ہے کیونکہ اس کی محبت مقتلاح ہو جاتا ہے اور پھر وہ بعد میں ایک teacher بھی بن جاتی ہے رحیم خان بابا 's close friend and business associate a kind man who often seem to understand the young better than بابا does رحیم خان encouraged آمی his writing as an old man he summons آمی back to Afghanistan for a chance to redeem himself by recusing سوراب from Afghanistan رحیم خان بابا کے بہت اچھے دوست ہیں قریبی اور business associate بھی ہیں وہ ایک بہت kind man ہے اور وہ close ہونے کی وجہ سے آمی کی بابا کی ساری حقیقت اس سے واقف ہیں وہ آمی کو encourage کرتے رہتے ہیں اس کے رائٹ مطلب رائٹنگ سکلز پر کیونکہ وہ بہت اچھی کہانیاں لکھ لیتا ہے اور بعد میں جب حسن US چلا جاتا ہے جب آمی اپنے بابا کے ساتھ US چلا جاتا ہے تو رحیم خان ہی حسن کے ساتھ دوست ہونے کے وجود کچھ نائنصافیہ کی اور وہ ان کے اس گلٹ میں تھا تو وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے بیٹے کو لے آئے کیونکہ حسن کا اور اس کی بیوی کا قتل ہو جاتا ہے اور اس کے بیٹے کو آرفن ایج بھیج دیا جاتا ہے تو اس کے لیے تو حسن کے بیٹے کو آرفن ایج سے اپنے پاس لے آنے کا مجھورہ رہیم خان کا ہی ہوتا ہے آمیر کو جنرل تیہاری سریا 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 بابا سرینڈ اینڈ ایج سووییت ریجائم اف افوانستان 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 فرید a man who drives آمیر big to افوان from پاکستان at first فرید is unpleased and sarcastic towards آمیر he learned about سراب فرید becomes a loyal friend and help آمیر on his journey جب فرید وہ انسان ہے جو آمیر کی مدد کرتا ہے سراب سے ملنے کے لیے سنوبر حسن مدر اور علی وائف سنوبر جو ہے وہ علی کی وائف ہے اور حسن کی ماں ہے سنوبر had our dishonorable reputation as a young woman she hates Ali and leaves after حسن is born returned as an older woman to take care of شہراب وحید فرید's brother a man who is very poor and whose children are starving whose hospitality is such that he not less feed Amir before his own children Sophia Akram Amir mother's and baba's wife a colleague professor of royal blood who dies giving birth to Amir Amir always believed that his father secretly hates him Amir considered that he is responsible for his mother death Summary The Kite Runner is an inspiring book about the life of young Pakhtoon by named Amir as he copped with his childhood 26th year peer living in living in a lavish house in the richest district of Kabul Afghanistan Amir has everything he could ever wish for except the loving attention and acceptance of his father and Ali and his son Hassan are their servant both being of the Hazara minority ethnicity throughout his childhood Hassan was always by Amir's side as a loyal and dedicated best friend they did everything together including kite running each year it was a tradition for the Afghan community to hold a festival of kite during the winter and each year a single victor would arise among 100 being the only kite lived in the sky after a long day of cutting they were those who run and fought the kites and then those who were the kite runner Amir was an incredible kite flyer and Hassan was the best kite runner there was promising to fetch the prized blue kite that Amir defeated to win the festival Hassan ran off into the street of Kabul when he did not return Amir went looking for Hassan and discovered him cornered by Asif a sociopathic bully and his two followers it was there that Amir hit an all-time low and cowardice as he watched his best friend get beaten and raped and did nothing it was the guilt of the decision that made him the man that he is and later after Hassan and Ali leave the russi army attacked forcing baba and an 18 year old Amir to flee the country to California America it is here where he is still hunted by Hassan raped each day while attained high school and college to become a writer when baba becomes very ill with cancer Amir asks Surya a fellow Afghan refused to marry him and become his rogue of stability shortly after they get married baba dies Surya and Amir try having a kid but fail it is then when Amir received a call from a man who was more of a father to him than his own Rahim Khan Rahim tells Amir of the unfortunate shooting of Hassan and his wife but that their son is now in an orphanage this is a chance of for Amir to make an act on his sin adopting their son summary میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پختون کا ایک لڑکا Amir جو کہ بچپن میں یتیم ہو جاتا ہے ماں کی پیدائش پہ اور وہ اپنے باپ کے ساتھ رہتا ہے جسے وہ بابا کہتا ہے اور وہی پر ایک بہت علشان کوٹھی میں رہتا ہے اور اسی کوٹھی کے سامنے ایک چھوٹی تھی جھوپڑی ہے جہاں پر حسن اپنے بابا علی کے ساتھ رہتا ہے اور آمیر جو دونوں دوست ہیں ایک ساتھ بڑے ہوتے ہیں ایک ساتھ کھیلتے ہیں ایک ساتھ پتنگ اڑاتے ہیں اور وہاں پر سردیوں کے جب محساب آتا ہے تو اس دوران پتنگیں اڑانے کا فیسٹیویل ہوتا ہے تو اس فیسٹیویل میں حسن اور آمیر بھی پرچڑ کر حصہ لیتے بھی پتنگیں اڑاتے ہیں حسن بہت اچھی پتنگ اڑاتا ہے اور وہ پتنگ لوٹتا بھی ہے تو ایک بار اس طریقے سے وہ پتنگ اڑھا رہے تھے تو ان کی پتنگ گئی یا کٹ گئی تو حسن جو آمیر کے ہمیشہ ساتھ ساتھ ہوتا ہے اس کو ہر بات میں سپورٹ کرتا ہے وہ ذہین تو ہوتا ہے لیکن وہ بڑا لکھا نہیں ہوتا کیونکہ وہ سکول نہیں جاتا اور وہ ایسے سرونٹ بابا کے گھر میں کام کرتا ہے اور وہ عامر سے محبت بھی بہت زیادہ کرتا ہے تو اس کی ہر بات مانتا ہے ایسے میں جب پتنگ جو لوگ ہوتے ہیں افغان کے وہ چونکہ ہزارہ کے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں تو وہ لوگ حسن کو پکڑ لیتے ہیں اور وہ حسن کے ساتھ غلط کرتے ہیں عامر جب دیکھتا ہے کہ حسن واپس نہیں آیا تو اس کے پیچھے جاتا ہے اور کونے میں چھپی دیکھتا ہے تو نظر آتا ہے کہ حسن کا وہاں پر ایک آدمی جس کا رام آصف ہے اور اس کے ساتھ دو لوگ اور بھی ہیں وہ اس کو ابیوز کر رہے ہیں وہ یہ سب دیکھتا تو لیتا ہے لیکن وہ اسے چھوڑاتا نہیں اس کیلئے کچھ کرتا نہیں ہے اور اس سارے معاملات کے ہوتے ہوئے بھی حسن نے اپنے ہاتھ میں جو پتنگ ہے جو اس سے لینا چاہتے ہیں وہ انہیں نہیں دی اور وہ آمیر ہی کو دی تو چونکہ آمیر بچا سکتا تھا لیکن وہ نہیں بچاتا تو اس بات آمیر کو بہت گلٹ لیتا ہے بعد میں افوانستان میں جو جنگ چھڑتی پانستان میں ہوتا ہے تو لیکن اس کو اور اس کی بیوی کو قتل کر دیا جاتا ہے اور ان کا ایک بیٹا ہوتا ہے جسے بعد میں آرفنیج یعنی یعنی خانے بھیجیا جاتا ہے آمیر کو بعد میں رحیم خان کی کول آتی ہے جو اس سارے معاملات کے ہونے تک جب رحیم خان نہیں کر سکا اس کا خیال نہیں کر سکا تو وہ اس کے بیٹے جو کے اس وقت اپنے ساتھ امریکہ لے جا کر اپنی اس گلٹ کو ختم کر سکتا ہے تو آمیر واپس آتا ہے اور اس کے بیٹے کو وہاں سے لے جاتا ہے اور اس کا بیٹا بھی اسی حسن کی طرح بہت اچھا کائٹ رنر ہوتا ہے اختیام اب ہم جاتے ہیں آگے ultimately the کائٹ رنر is a novel about relationship specifically the relationship between آمیر and حسن بابا رحیم خان سرائیہ and سہراب and how the complex relationship in our life our live and connect to make us the people we are moral the moral of the novel is forgetting and correcting the past آمیر realized that he could not run from the past forever and so he concerned he so and so he correct it by going big and confronting asif adopting hasan's sons or so to یہ ہے the kite رنر novel کی summary اور اس کے characters اور اس کے بارے میں جتنا میری پاس content موجود تھا وہ میں آپ پی ساتھ کر دیا ہے تو چینل کو سکرٹ کر دیجئے گا ویڈیو کو لایک کر دیجئے گا اسٹری رسائیت دودھ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ ربنا خوری لی وآلہ 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 مؤمن وآلہ 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 ساتھ اسٹری رسائیت دودھ پاک اگر آمی